راحول گانڈی اور کانگریس کے ادھیاکش مالکہ آرجن کھڑ گے جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے دو دنوں کے دورے پر یہاں پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راحول گانڈی جمہو پہنچے تھے اور جمہو سے وہ واپس یہاں سے جا رہے ہیں کتنا جوش یہاں پر کارے کرتاؤں میں ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور راحول گانڈی نے جمہو کشمیر پہنچ کر بھی یہاں پر کارے کرتاؤں میں جوش جو ہے وہ یہاں پر بڑھا ہے لیکن اس سے پہلے راحول جو ہیں وہ عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ سے یہاں پر ملے ہیں اور دونوں کے بیچ میں یہاں پر الائنس جو ہے وہ یہاں پر فائنل ہو گیا ہے اور اب دونوں پارٹیاں یہاں پر مل کر چناؤ لڑنے والی ہیں اور نبے کی نبے سیٹوں پر یہاں پر مل کر دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں وہ یہاں پر چناؤ لڑیں گی ایسے میں اب یہاں پر بی جے پی اور کانگرس اور ان سی میں کرا مقابلہ جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جائے گا بی جے پی یہاں پر تین سو ستر اور ساتھی ساتھ جو وکاس کے مددے ہیں اس کو لے کر ووٹ مانگ رہی ہے لیکن اب نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ہاتھ ملانے سے اب یہاں پر جو چناوی مقابلہ ہے وہ یہاں پر کافی دلچسپ ہو گیا ہے اور راہل گاندی نے اپنے دو دن کے جمہو کشمیر دورے میں یہاں پر کانگریس کارے کرتاؤں میں جوش پھرا ہے اور صاف طور پر نے کہا ہے کہ الیکشن میں انہیں یہاں پر جیت جو ہے وہ دلوانی ہے راہل گاندی اور کانگریس کے ادھیاکش مالکہ آرجن کھڑ گے جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے دو دنوں کے دورے پر یہاں پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راہل گاندی جمہو پہنچے تھے اور جمہو سے وہ واپس یہاں سے جا رہے ہیں کتنا جوش یہاں پر کارے کرتاؤں میں ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور راہل گاندی نے جمہو کشمیر پہنچ کر بھی یہاں پر کارے کرتاؤں میں جوش جو ہے وہ یہاں پر بڑا ہے لیکن اس سے پہلے راہل جو ہیں وہ عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ سے یہاں پر ملے ہیں اور دونوں کے بیچ میں یہاں پر الائنس جو ہے وہ یہاں پر فائنل ہو گیا ہے اور اب دونوں پارٹیاں یہاں پر مل کر چناف لڑنے والی ہیں اور نبے کی نبے سیٹوں پر یہاں پر مل کر دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں وہ یہاں پر چناف لڑیں گی ایسے میں اب یہاں پر بی جے پی اور کانگریس اور انسی میں کرا مقابلہ جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جائے گا بی جے پی یہاں پر تین سو ستر اور ساتھی ساتھ جو وکاس کے مددے ہیں اس کو لے کر ووٹ مانگ رہی ہے لیکن اب نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ہاتھ ملانے سے اب یہاں پر جو چناوی مقابلہ ہے وہ یہاں پر کافی دلچسپ ہو گیا ہے اور راہل گاندی نے اپنے دو دن کے جمہو کشمیر دورے میں یہاں پر کانگریس کارے کرتاؤں میں جوش پھرا ہے اور صاف طور پر نے کہا ہے کہ الیکشن میں انہیں یہاں پر جیت جو ہے وہ دلوانی ہے راہل گاندی اور کانگریس کے ادھیاکش مالکہ آرجن کھڑ گے جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے دو دنوں کے دورے پر یہاں پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راہل گاندی جمہو پہنچے تھے اور جمہو سے وہ واپس یہاں سے جا رہے ہیں کتنا جوش یہاں پر کارے کرتاؤں میں ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور راہل گاندی نے جمہو کشمیر پہنچ کر بھی یہاں پر کارے کرتاؤں میں جوش جو ہے وہ یہاں پر بڑا ہے لیکن اس سے پہلے راہل جو ہیں وہ عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ سے یہاں پر ملے ہیں اور دونوں کے بیچ میں یہاں پر الائنس جو ہے وہ یہاں پر فائنل ہو گیا ہے اور اب دونوں پارٹیاں یہاں پر مل کر چناف لڑنے والی ہیں اور نبے کی نبے سیٹوں پر یہاں پر مل کر دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں وہ یہاں پر چناو لڑیں گی ایسے میں اب یہاں پر بی جے پی اور کانگرس اور انسی میں کرا مقابلہ جو ہے وہ یہاں پر دیکھا جائے گا بی جے پی یہاں پر تین سو ستر اور ساتھی ساتھ جو وکاس کے مددے ہیں اس کو لے کر ووٹ مانگ رہی ہے لیکن اب نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے ہاتھ ملانے سے اب یہاں پر جو چناوی مقابلہ ہے وہ یہاں پر کافی دلچسپ ہو گیا ہے اور راہل گانڈی نے اپنے دو دن کے جمہو کشمیر دورے میں یہاں پر کانگرس کارے کرتاؤں میں جوش پھرا ہے اور صاف طور پر نے کہا ہے کہ الیکشن میں انہیں یہاں پر جیت جو ہے وہ دلوانی ہے وڈیو جورنلیسٹ اداز احمد کے ساتھ شہانواز خان نیوز نیشن چامو نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں